یہ جتنے انڈیا کے اور پاکستان کے اشرفی ہیں یہ غور سے سمات کریں میری بات کو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائع اچھ شریف گیا لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں یہ کتاب بھی آپ لوگ اپنے مطالعے میں ضرور کی کہتے ہیں میں وہاں گیا جب آپ وہاں پہنچا تو آپ نے ان کے بارے میں انہیں دیکھا ان کے ساتھ رہے ایک ہی ملاقات نہیں کئی ملاقات ہیں تو آپ نے ان کے بارے میں ایک جملہ لکھا کہتے ہیں آپ مظہر العجائب ہیں اور مصدر الغرائب ہیں مظہر العجائب ہیں اور مصدر الغرائب ہیں یعنی عجیب کو غریب چیزیں آپ سے حسادر ہوتی ہیں اللہ حکمت فرماتے ہیں کہ میں خانگاہ میں گیا تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ خود بادشاہ ہے سمنان کے باہشہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں ان کی خانگاہ کے اندر گیا تو محبت ہوگی اور مجھے اجازت تھی کہ جہاں آپ رات کو عبادت کرتے تھے وہاں جانے کی مجھے اجازہ تھی پہلی رات جو ہے اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں سید جلال مغدوم جہانی ہے جہاں گشت رہا جلال و دین مغدوم جہانی ہے جہاں گشت رہا رات کو عبادت کرتے تھے میں اندر کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کا جسم سات حصوں میں بٹ کر مختلف جگہوں میں پڑا ہوا ہے اور ہر عزو سے ہر حصے سے اللہ تعالیٰ کی تصویح مختلف زبانوں میں ادا ہو رہی ہے میں پرشان ہو گیا جہاں دیکھو نا اب آپ کمرے میں داخل ہو تو دیکھو کہ سر کہیں پڑا ہے دھڑ کہیں پڑا ہے ٹانگیں کہیں پڑی ہیں اور ہر ایک سے آواز آ رہی ہے آپ پرشان نہیں ہوں گے تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ فرماتے ہیں آپ پرشان ہو گئے ہیں وہ اگدم سے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے تو مسکر آ پڑے کہہ لگے جاؤ اشرف جہانگیر ہم نے یہ مقام تمہیں دیا اشرفیو خوش ہو جاؤ ہمارے مرشد کے پاس یہ بھی مقام ہے کہہ لگے جاؤ میں نے تمہیں مقام دیا یہ مقام دیا دوسرے دن فرماتے ہیں اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ فرماتے ہیں تو دیکھا میں نے ان کو کہ ان کا جسم جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا کمرے کمرہ چھوٹا پڑ گیا ہے اور جسم ایسے سراخ میں سے بھی گوشت باہر نکڑا ہے مہین دم در گیا وہ اپنی صورت میں پھر واپس آگئے واپس آئے تو کہنے لگے مجھ پر لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے نام بسیط اس میں بسیط کی تجلی مجھ پر پڑی اور یہ تو تمہیں اتنا بڑا نظر آ رہا جاؤ یہ مقام بھی ہم نے تمہیں دیا اشرفیو پھر خوش ہو جاؤ تیسری رات فرماتے ہیں کہ ہم جب گئے تو مخدوم جہانی ہے جہاں گشت رحمت اللہ حال ہے اس میں نور کی تجلی اور اتنا لطیف آپ کا خوبصورت اتنا لطیف آپ کا جو ہے وہ جس ایک ایک ذرہ ایک ایک شئے جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی اللہ اکبر جللہ شاہد ہو کہنے لگے پھر ایک دم سے آپ اپنے اصلی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں نور کی تجلی ہمارے اوپر اللہ اکبر جللہ شاہد ہو جاؤ یہ مقام ہم نے تمہیں دیا پھر فرماتے ہیں کہ یہ چیز مجھے جب عطا کر دی تو اس کے بعد انہوں نے تمام حاجات کے لئے تعویز غفوری جو ہے اس کی مجھے اجازت دے تعویزوں کے کچھ نام ہوتے ہیں جو سے پندریاں ہے غفوری ہے تو اس کا اجازت دی مجھے جب میرے مرشد سید مدنی میاں جو اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ کی اولاد میں سے ہیں اب جو ہیں سید مدنی میاں جب امیرکہ میں تشریف لائے تو انہوں نے مجھے خلافت دی تو اعلان کی مجھے میں تھے سب لوگ ہوتل شہنشاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اعلان کیا ویسے بھی میرے خلافت نامے میں بھی لکھا تمام تویزات اور تمام وظائف جتنے ہمارے اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ کی عطا کر دا ہیں اور اشرفی سلسلہ کے اندرہ وہ سب کی اجازت میں مختار شانعینی کو جو ہے وہ میں دیتا ہوں تو یہ ان کو جو اجازت ہے یہ آگے پھر اشرفی سلسلہ میں یہ چلتے آتے ہیں اللہ اکبر جلہ شانو سیدہ شرف جہانگیر سمنانی